پیپلز پارٹی کی سے ہی سارے لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے تو یہ لوگ اب جوگ در جوگ واپس آ رہے ہیں جو میاں نواز شریف کی پارٹی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو بری ان کی ریٹنگ اس وقت جل رہی ہے انہوں نے سترہ سیٹیں آ رہی تھی بیس میں سے سید احمد محمود نے جو کہ ساؤت پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ساؤت پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک زیادہ مضبوط ہے ستر فیصد ووٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں ایس کمپیر ٹو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف بلاول بھوٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب بھی ہمارا کے پی بھی ہمارا کسی طور اب بزرگ پرائم منسٹر نہیں آ سکتے یا پنجاب سے پرائم منسٹر نہیں آ سکتے سر کیا تیاری ہیں پیپلز پارٹی کی اتنا کانفیڈنس جو ہے آپ دیکھیں ایچ ایر میں بلاول بھوٹو صاحب نے آج کوئٹا میں جو پت کی ہے وہ کوئی صرف ایک پولٹیکل سکیٹمنٹ نہیں ہے اس کی میں ایک آپ کو لوجکس دے سکتا ہوں کیٹیگوری کی اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک منجاب میں بہت بڑا گیپ کریئٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کی کیونکہ لیڈرشپ آویلیبل نہیں ہے الیکشن میں ان کے پاس کہیں کہ اس طرح نہیں ہونے اور پیپلز پارٹی کی سے ہی سارے لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے تو یہ لوگ اب جوگ در جوگ واپس آ رہے ہیں ہم لوگ بھی رابطے میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ بوٹر جو ہے کم از کم وہ تو واپس پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کر رہا ہے دوسری طرف جو میاں نواز شریف کی پارٹی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو بری ان کی ریٹنگ اس وقت جل رہی ہے انہوں نے سترہ سیٹیں آ رہی تھی بیس میں سے جب عمران صاحب کی کوئی وہ نہیں تھی آ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت بڑا اپسیٹ دے گی جسا چیئرمن صاحب نے کہا وزیراعظم بھی ہمارے ہوگا اور وزیراعظم بھی ہمارے ہوں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی نون لیگ کی حکومت چل رہی ہے ایک قسم کی یہ لوگوں کو اس بات پہ کا پورا یقین ہے کہ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے جو تابر توڑ ان پہ جیس اور بجلی کی وہ بم گرارے ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کو یہی پتا ہے کہ اہد چیما اور یہ جتنے بھی دوروکیٹس ہے تو گیر شاہ وغیرہ یہ لوگ اتنے اب سمجھدار ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو لوگ کیسز میں بند تھے وہ لوگ آج حکومت چلا رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ انکمبنٹ حکومت کے خلاف جاتے ہیں اس وقت بھی نواز شریف حکومت کر رہے ہیں اور اس کا ریاکشن ان کو آئے گا اب میں آپ دوسری بات ایک تو اسی میں کرنا چاہوں گا اس سے بھٹ کے کہ اس منشور آج جو چیئرمین صاحب نے دیا کہ ایک دو پوائنٹس ہی ہیں جس میں کہ تین سیکٹرز یوت کے لیے ہم کارڈ لے کے آ رہے ہیں ہم مزدور کے لیے کارڈ لے کے آ رہے ہیں بینزر انکم طرز سپورٹ پروگرام کی طرز پہ اور کسان کے لیے کارڈ لے کے آ رہے ہیں اور ابھی تک ان میں سے کسی بھی پارٹی نے کوئی منشور نے دیا نہ ہی کوئی الیکشن کیمپین میں آ رہے ہیں نون لیگ جو ہے اس وقت الیکشن سے مکمل طور پر بھاگ چکی ہے اور اگر آج آپ ایک جو سٹوری آئی ہے جس میں کہ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکیوز کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی گراؤنڈ ہموار کرنے کے لیے ڈی لیمیٹیشن کے اندر وہ اس نے انہوں نے دھاندلی کی ہے نواز شریف کے حق میں جتنی تیرہ سوٹ جو آئی ہیں اوپلیکشن اتنے بڑے تعداد میں اوپلیکشن آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے